بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ جنرل بپن راوت سمیت چودہ افراد کو لے جانے والا بھارتی ملٹری ہیلیکوپٹر گر کر تباہ تمام اہلکار ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور ان کے اہلے خانہ سمیت چودہ افراد کو لے جانے والا ملٹری ہیلیکوپٹر ایم آئی سیونٹین وی فائف بود کی روز تامل نادو میں گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں تمام افراد کی موت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جنرل بپن راوت کے علاوہ ہیلیکوپٹر میں سوار افراد کے نام سامنے آگئے ہیں جن میں میسیس مدو لکھا راوت برگیڈر ایلیس لیڈر لیفٹینین کرنل ہرجینر سنگھ نائک گرسویک سنگھ شامل تھی تفصیلات کے مطابق بھارتی ملٹری ہیلیکوپٹر صوبہ تامل نادو کے علاقے کو نور میں گر کر تباہ ہوا جس میں بھارتی چیف آف ڈیفینس آف جنرل بپن راوت سمیت محکمہ دفاع کے متعدد سینئر حکام سوار تھے بھارتی پوجھ نے ریسکو آپریشن شروع کر دیا تھا تاہم ابھی تک بپن راوت کے مطالق کوئی مزید معلومات سامنے نہیں آئیں بھارتی فضائیہ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق جائے حادثہ سے پانچ لاشوں کو ملبے سمیت نکالا گیا جن میں سے دو لاشوں کو نکال لیا گیا جبکہ تین زخمیوں کو زیلہ نگریس ویلنگٹن ہسپتال منتقل کیا گیا اور باقیوں کی تلاش جاری ہے بپن راوت میڈیکل کالج میں لیکچر دینے کے لیے جا رہے تھے راستے میں ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے واقعی کی تفصیلات طلب کی ہیں بھارتی فضائیہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنرل بپن اس وقت ہیلیکوپٹر میں سوار تھے اور وہ صبح دلی سے سلور پہنچے تھے ہیلیکوپٹر کو حادثہ آرمی بیس سلور سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی پیچھ آیا خیار رہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوئے تھے لیکن موڈی سرکار نے انہیں بھارت کا پہلا چیپ آف ڈیفینس سٹاف مقرر کیا تھا اس خبر کے بعد بھارت میں کوہرام مچا ہے اس واقعی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آخر اس ہیلیکوپٹر کو حادثہ کیسے پیش آیا ہے اس خبر کو لے کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھینکس پور وچنگ